گجرات میں ایک مسلم بہن نے خودکشی کر لی اور اپنی موت کا منظر ایک ایموشنل انداز میں ایک ایموشنل پیغام کے ذریعے دنیا کے سامنے لے دیا کہیں دوسرے وہ لوگ جو ابھی اپنی زندگی کے کچھ حالات سے مایوس ہو کر اس لڑکی کی اس حرکت سے متاثر نہ ہو جائیں جس طرح وہ لڑکی شاید فلمی دنیا کے کچھ اداکاروں سے جو خودکشی کر چکے تھے یا کوئی اور لوگ جن کے خودکشی کے ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے شاید ان سے متاثر ہو کر یہ غلط خدم اپنی زندگی میں اٹھا چکی ہے عدیس دوستو اس موقع پر ہم اس مسلم رقی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اس لیے کہ خودکشی کرنا کبیرہ گوناہوں میں سے ہیں لیکن یہ شرک اور کفر اکبر نہیں ہیں علماء اکرام پہ پوچھا گیا کہ سلات جنادہ پڑی جائے گی ایسوں کی تو علماء اکرام نے کہا ہاں ایسے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں مسلمان ان کی سلات جنادہ ضرور پڑی جائے گی کیونکہ یہ کفر نہیں ہے لیکن ایسا گناہ ہے جس پر وعید تھی قرآن اور سنت میں اسلام میں وعید تھی یعنی وارننگ دی گئی تو جس عمل پر وارننگ دی جاتی اسلام میں وہ کبیرہ گناہ میں سے ہوتا ہے دوسری اہم بات یہ کہ اس لڑکی کی جو حرکت ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس ویڈیو کو وائرل نہ کریں اس لیے کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں کئی متاثر نہ ہو جائیں اور آپ ایک گناہ پھیلانے میں دوسروں کیلئے ذریعہ سے دعا کریے الحمدللہ اللہی عافانی من مبتلہ کبھی کیا رب آپ کا شکر ہے آپ کی حمد و ثنہ ہے کہ آپ نے ہمیں ویسی مسئیبت میں مبتلہ نہیں کر دیا جس مسئیبت میں وہ لڑکی مبتلہ ہو چکی تھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے رکھا ہے کہ زندگی میں انسانوں کے پریشانی آتی ہے یا جو سو مسئیبت آتی آزمائش آتی ہے لیکن اللہ نے ہمیں ویسا نہیں بنایا تو اللہ کی ہم شکر گداری کرنا چاہیے کہ اللہ زندگی تمام قائم رکھے دین پر سلامت رکھے اس لڑکی کہہ رہی تھی میں نے پورا ویڈیو تو نہیں دیکھا لیکن جاننے کے لئے شاید آپ تک کچھ ایک بات پیش رکھوں اس نے کہہ رہی تھی کہ میں اب اللہ سے ملنے جانے والی ہوں آپ کے ملنے کے طریقہ لوگوں کے سامنے مثال بنا کر نہ پیش کریں اللہ سے ایسا نہیں ملا جاتا اللہ نے کیا کہا ہے کہ مجھ سے ایسے ملو اللہ نے تو ایسے نہیں کہا مجھ سے ملاقات کا طریقہ ایسے نہیں ہوتا عدیث دوستو انسان اپنی زندگی میں جتنا دین سے دور ہوتا رہے گا قرآن اور سنت کے صحیح فہم سے صحیح میتھڈالوجی سے صحیح طریقے سے صحیح انڈیسچیننگ سے جبکہ صحابہ کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں سمجھے گا جس کو وہ سمجھتا ہے جس کو وہ سنتا ہے غلط جیس کو دین اگر سمجھتا ہوگا تو انسان ایسے خدم اٹھا سکتا ہوگا عدیث دوستو صحابہ اکرام کے گروپ میں بھی لوگ ہوا کرتے تھے جس میں سے ایک شخص ایک جنگ کے موقع پر بہت اچھا لڑ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے شام میں کہا یہ آدمی کتنا وخوبی لڑ رہا تھا کفار سے دہشتگردوں سے اور ٹیررس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہیں تو جو صحابہ نے حدیث سنی وہ دوسرے دن جب جنگ کا آغاز ہوا دہشتگردوں سے وہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے جاتے اور جہاں وہ رکتا رکتے جہاں وہ لڑتا ٹھیڑتے اس کے منظر کو دیکھتے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر ایک تلوار کا ضرب لگا مار لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم میں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بے شک آپ نے سچ کہا تو وہ جہنمی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس نے خودکشی کر لی ہے عدیث دوستو یہ ایمان کی کمزوری ہے اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی کمزوری والا نہیں بنائے شکر ہے اور اللہ مرتے دم تک ایسی ایمان کی کمزوری ہمیں کبھی نہ دینا ہماری ایمان کو ہمیشہ جوسو اضافہ ہوتے ہوئے رکھنا عدیث دوستو یہ جو حرکت اس عورت نے کی ہے اس لڑکی نے کی ہے یہ اس کا عمل ہے اس کو بالل نہ کریں اس کے لئے مغفرت کی دعا کر اگر آپ کے اس بات میں علم ہوتو دیسری اہم بات ہی ہے ناظرین اس طریقے کے حالات کیوں ہوتے ہیں انسان جب دین کا شعور نہیں رکھتا دین سے قریب نہیں ہوتا اس وجہ سے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں انسان جب مایوس ہو جاتا ہے حالات سے جب مایوس ہو جاتا ہے انسان پیسے کے حالات کاروباری حالات معاشرتی حالات گھرلو حالات میاں بیوی کے چھگڑے ہیں یا بچوں کے مستبل کو سونج کر حالات یا سہد کے حالات یا کاروبار نہیں چلتا ان حالات جب حالات کا سامنا انسان کرتا ہے اس وقت اپنے رب سے رشتے کو کمزور کر لیتا ہے دین سے رشتے کو کمزور کر لیتا ہے اور جب رب سے رشتہ کمزور کر لیتا ہے حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے لیکن مایوس کس سے ہوتا ہے مایوس اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا میں نے اپنے رب کے ساتھ سب کچھ کر لیا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں میں ویسا کرتا ہوں میرے شہر کے ساتھ کیا میری بیوی کے ساتھ کیا میرے بچوں کے ساتھ کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر لیا تو میرے رب نے میری مدد نہیں کی وہ رب سے مایوس ہو جاتا ہے دنیا سے مایوس نہیں ہوتا اللہ نے یہ کہا قُلْ يَا عَوْضِ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا عَبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا لَا تَقْنَةُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اے گناہوں میں بڑھ جانے والے لوگ فضول حد سے بڑھ جانے والے لوگ گناہوں میں لَا تَقْنَةُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ حالا زندگی میں کچھ بھی ہو جائیں صبر کا مطلب یہ ہے ہر حال میں دین پر جمع رہنا اللہ کے خلاف میں اپنی زبان سے کفریہ کلمات نہیں نکالنا دل میں اللہ کے خلاف برا نہیں کہنا اور اپنے گمان میں اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا اس لئے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رب کو ویسے پاؤ گے جیسے رب سے گمان کرو گے تو حدیث دوستو مایوسی میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور صبر میں زبان کنٹرول میں گمان کنٹرول میں دل میں قیالات کنٹرول میں اور اللہ عزوجل پر مایوس نہیں ہونا یہ بھی صبر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں دین پر قائم رہنا یہ بھی صبر میں آ جاتا ہے تو میرے لوگ آپ کے لئے ضروری ہے اس طریقے کے ویڈیوز دیکھ کر متاثر نہ ہو جائیں جس طریقے سے لوگ بولی ووڈ کے سوسائیڈل یا سوسائیڈ حرکتوں کو دیکھ کر شاید متاثر ہو رہے ہیں ہم اور ہماری قوم کے لوگ ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہونے پائے دین سے رشتہ مضبوط کریں اس موقع پر ایک اور بات جو بالخصوص لڑکیوں کے لئے اور ان لڑکوں کے لئے جن کی بیویاں ہیں جن کی بہنیں ہیں جن کی ماں ہیں کے بعد جو عورت کے لئے ایک فطری معاملہ ہے منیسس پیریڈز جو ہوتے ہیں حیز کے دن جو ہوتے ہیں پانچ چھ سات آٹھ دن جس عورت کے لئے جیسے سائیکل ہوتی ہے اس طریقے سے ان دنوں میں بات کا اقرار علماء اکرام نے بھی کیا ہے کہ ان دنوں میں عورتوں کے لئے موڈ سونگز ہوتے ہیں فلکچویشنز ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہ اپنے اندر ایک موڈ سونگ محسوس کرتی جسے چڑچڑاپنہ محسوس ہوتا ہے وہ گالی دے سکتی ہے چیخ سکتی ہے غصہ کر سکتی ہے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بیٹھے بٹھے نے کیا ہو گیا یہ ایک موڈ سونگز عورت میں ان دنوں میں ہوتے ہیں میڈیکلی عباد پروف ہیں اور اخیقت میں اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے اس پر ان دنوں میں عورتوں کے اس طریقے کے ریاکشنز کو مرد آدمی سختی سے ریاکٹ نہ کریں جب پتا چل جائے کہ دن کون سے ہیں ان دنوں میں اگر عورت غصہ کرتی ہے گالی دیتی ہے چڑچڑاپن کرتی ہے مار پٹ کرتی ہے یا بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسے دیکھتا ہے کہ کچھ عجیب حرکت اس نے کر دی جو اتنے دن سے نہیں کر رہی تھی پہلے پتا لگائی کہ دن کون سے چل رہے ہیں اگر دن وہ ہیں آپ کو صبر مزید کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھی شاید ان کے لیے معافی ہوگی ایک لیمیٹیشن ہوگی ان کے لیے لہذا جو فطری ان کی کمزوری ہے ان دنوں میں ان کا خاص خیال رکھیں مزید اخلاق پیش کریں ان کا کوئی ریاکشن ہوتا ہے آپ اس سے بڑھ کر ریاکشن نہ دیں بلکہ صبر سے کام لیں انشاءاللہ بہجل حالہ جو سو آپ قابو میں پاسکیں گے ورنہ اگر آپ ریاکشن دیں گے وہ ریاکشن دیں گی بات بڑھ سکتی ہے کبھی طلاق ہو سکتا ہے کبھی مار پیٹ ہو سکتی ہے کبھی ماں کے گھر کو چلے جائے گی کبھی سوسائیڈ کرنے بھی جا سکتی ہے لہذا عورت یہ نہ سمجھے کہ میرا شہر میرا بھائی میرا بھائی میری سوسائیڈ کی وجہ بن گیا وجہ وہ خود ہیں وجہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے دوسروں پہ تحمد لگانے سے بات نہیں ہو سکتی لیکن دوسرے اس کو مجبور نہ کر دیں حالات کی وجہ سے کہ وہ غلط خدم پر چلے جائیں جب پتا ہو کہ سامنے والی ایمان کی کمزور ہو اس میں اس لئے ویڈیوز بھی شیئرنیا کیے جائیں سامنے والے کے فطری کمزوری ہیں مزاج ایسا ہے آپ کے وہ کرنے سے وہ خدم پر جا سکتی ہے بھلے گناہ اسی کا ہوگا لیکن آپ قابو میں رہیں جب پتا ہے یہ راستہ اندھیرے میں جا کر گڑے میں جائے گا آپ اس راستے پہ جاتے کیوں ہیں اس راستے سنیں دوسرے راستے سے جائیں لہذا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کی فطری کمزوریوں کا قیال رکھیں ایمان کی کمزوری کو دور کر کر ایمان مضبوط کرنے کے لئے آگے بڑھیں دین سے جڑیں اسلام سے جڑیں سنت سے جڑیں صحابہ کی زندگی سے جڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑیں حق کی طرف آئیں سبر کریں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سائیکل ایجیکل جو کمزوری ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو بھی جو سے قیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے زندگی گداریں اور خبردار یہ کبیرہ گناہوں میں سے ریس پر وعید تھی اس حرکت کی طرف بھی مسلمان مرد اور عورتیں نہ جائیں دوسروں سے متاثر نہ ہو جائیں کہ ان ٹرینڈ نہ بن جائیں بولی ووڈ کی طرح کہ ایک کے بعد ایک سوسائیڈ ہوتا چلا جار عزیز دوستو ایموشنل ویڈیو بنا کر اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو کیا جنت میں جانے والے ہیں خود کچی تو جہنم میں جانے والی ہیں لے جانے والا عمل ہیں ہاں ایمان پر آدمی مرے گا جہنم کا مدہ چک کر جنت میں جا سکتا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کس کو کب تک جہنم میں رکھے اور پھر جنت میں رہے اللہ لمحے بھر کے لئے بھی مجھ کو اور ہم تمام کو جہنم کا مزا بھی نہ چکا نہ صرف جنت میں ہم کو راز داخل کر دے اللہ اپنی رحمت خاص سے وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیم کثیر